بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی دس یوٹیوب چینل نگاہ اردو امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت مند، دوانہ، خوش و خورم اور حسنے مسکراتے ہوئے ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے آتش نے کیا خوب کہا ہے کچائے دل برب میں بل بل چمن میں مست ہے ہر کوئی یاں اپنے اپنے پیرہن میں مست ہے ہر کوئی یاں اپنے اپنے پیرہن میں مست ہے گردشے چشم غزالہ، گردشے ساغر ہے یہاں گردشے چشم غزالہ، گردشے ساغر ہے یہاں خوش رہیں اہلِ وطن، دیوانہ بن میں مست ہے کچائے دل بر میں میں بل بل چمن میں مست ہے ہر کوئی یاں اپنے اپنے پیرہن میں مست ہے آج ہم خاجہ حیدر علی آتش کی اردو کے نصاب میں شامل پہلی غزل کو پڑھیں گے ہمارے سامنے پسچے اردو کی سرمایہ اردو کی کتاب پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی منظور شدہ موجود ہے اور یہاں سے ہم خاجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شاعر خاجہ حیدر علی آتش کا تارک پیان کرتے ہیں خاجہ حیدر علی آتش سترہ سو چو سر سے اٹھارہ سو چالس تک ان کا عرصہ حیات ہے حیدر علی آتش سترہ سو چو سر میں فیض آباد میں پیدا ہوئے دبستان لکنو کے ایک نمائندہ شاعر ہیں ان کے کلام کی نمائیہ خصوصیات در زیر ہیں معاملہ بندی، تغزل، تصویر گشی، رعایت لفظی، حسن و عشق، سوز و گداشت اور عام فہم زبان کو امدہ الفاظ میں پیش کرتے ہیں مسحفی کے شاگرد ہیں اور اٹھارہ سو چو سٹھ میں لکنو میں انتقال کر گئے پہلا شیر ہے ہوائے دورے میں خوشگوار رخ میں ہے خزاں چمن سے ہے جاتی بہار رخ میں ہے ہر لغت کو پہلے ہم بیان کرتے ہیں پہلا شیر جس میں دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں وہ مطلع کہلاتا ہے جس کے معنی ہے لگوی تلو ہونے کی جگہ اور یہاں پر ہم پہلا شیر ہے ہمارے سامنے ہوائے دورے میں خوشگوار رخ میں ہے خزاں چمن سے ہے جاتی بہار رخ میں ہے ہر لغت ہے دورے میں شراب پینے کا زمانہ یعنی کہ خوشیوں کا وقت اچھے دن چمن باہ کو کہتے ہیں اور خزاں پت جڑ کا موسم مفہوم یہ ہے کہ ہوا میں خوش ذائقہ شراب کی مہک آ چکی ہے اور خزاں کا وقت جو ہے چمن سے جانے والا ہے اور بہار لوڑ کر جلد آئے گی دبستانی لکنوں کے نمائندہ شاعر حیدر علی آتش نے اردو زبان کو نکھار نے سوار نے اور اس کی صلاح میں اپنا اہم کردار ادا کیا اور ان کی شاعری میں ایک نشاتیا پہلو بھی پائے جاتا ہے امید ہے اور اجائیت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے وہ اپنے خوبصورت سے شیر میں کہتے ہیں کہ خزاں سے جو چمن کا موسم تھا مراد مایوسیاں ناکامیاں اور نا امیدی جو کہ زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں آہستہ آہستہ زندگی سے یہ وقت جانے والا ہے اور جلد ہی خوشگوار وقت جو ہے لوڑ کر آئے گا جس میں صرف اور صرف تمہارے حصے میں خوشیاں کامیابیاں ہی کامیابیاں اور نعمتیں ہی آئیں گی کیونکہ احمد دین کاسمی نے بھی کہا تھا کارے دریاں میں بیاں نکلے گی سورج کی کرن کارے دریاں میں بیاں نکلے گی سورج کی کرن مجھ کو آتا نہیں محرومیں تمنا ہونا اس کے علاوہ ایک اور شاعر ہیں وہ کہتے ہیں شاخے رہے تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے شاخے رہے تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے اس لئے برا وقت جلد ہی چمن سے جائے گا اور خوشیاں کامیابیاں نعمتیں اور رحمتیں تمہارے حصے میں لوٹ آئیں گی مایوس ہونے کی اور غم میں ڈوبنے کی بلکل ضرورت نہیں کیونکہ یہ زندگی کا ایک خادصہ ہے ایک حصہ ہوتی ہے اور کمار شاد جو ہیں ایک مشہور شاعر وہ فرماتے ہیں اتنا بنا امید اتنا بنا امید دل کم نظر نہ ہو اتنا بنا امید دل کم نظر نہ ہو ممکن نہیں کہ شام علم کی سہر نہ ہو ممکن نہیں کہ شام علم کی سہر نہ ہو دوسرا شیر ہے ادم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں ادم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار رحم ہے حل لگت ہے ادم ناموجود ہونا کسی چیز کا ناپید ہونا مراد موت کے بعد کی دنیا کوچ روانگی اور اس کے علاوہ زندگی حیات دیار شہر یا مل کو کہتے ہیں شایر شیر میں کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ایک نہ ایک وقت اسے دنیا سے کوچ کر جانا ہے اس لیے کوچ کر جانے کے بعد کی دنیا کے لیے یعنی کہ فکر آخرد بھی انسان کے لیے لازم ہے وہ جو جو کچھ اس دنیا میں بوئے گا وہی اخر بھی دنیا میں کاٹے گا لازم ہے اس پر کہ وہ فکر ہستی میں مبتلا ہو کر کہیں گمنا ہو جائے بلکہ اپنی ذات کو پہچانے اور ایسے عمال ایسے عمال بروے کال لائے جو کہ اخر بھی کامیابی کا ذریعہ ہوں کیونکہ وہ جو راستہ ہے ایک کٹھن راستہ ہے جہاں پر ہمیں کوچھ کی لازم کرنی ہے فکر کیونکہ وہاں پر نہ دیار ہے اور نہ منزل ہے نہ شہر ہے کہ جہاں پر قرار کیا جائے قیام کیا جائے یہ دنیا فانی ہے اور یہاں پر چند روزہ زندگی میں انسان کو اپنی اخر بھی کامیابی کے لیے کوئی نہ کوئی امید کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرنا چاہیے ایک شاعر فرماتے ہیں یہ سرا سونے کی جاگہ نہیں بیدار رہو ہم نے کر دی ہے خبر تم کو خبردار رہو دیکھیں پرانی اردو اور نئی اردو میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں آج کل ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں جگہ وہی جو چیز ہے وہی جو لفظ ہے وہ پرانی اردو میں مختلف تھا جیسے یہاں پر میں نے یہ شیر میں پہلا مثلہ بولا یہ سرا سونے کی جاگہ رہی بیدار رہو یہاں پر یہ لفظ جو ہے پرانی اردو میں جاگہ ہی استعمال ہوا جس کا معنی ہے ٹھکانہ دنیا میں ہم جو کام کریں گے ان کا پورا پورا حساب ہمیں آخرت میں دینا ہوگا اور عربی کا قول ہے اد دنیا مزرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں پر جو بوئیں گے وہ آخرت میں ہم ضرور کٹیں گے جوانی میں ادم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب کوٹتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے مسافر شب کوٹتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے تیسرا شیر ہے نہ بدرکہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے فقد انایت پروردگار رہ میں ہیں فقد انایت پروردگار رہ میں ہیں بدرکہ جہنما یا رہبر رفیق ساتھی کو کہتے ہیں فقد صرف انایت پروردگار اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی مفہوم ہے اس کا آخرت کے سفر میں نہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہے نہ کوئی دوست ہے نہ ہم نواہ ہے ایک خدا کا ساتھ ہے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے وہ ذات نہایت مہربان اور رحم کرنے والی ہے آخرت کے دشوار اور طویل سفر کے دوران میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا انسان جو کچھ اس دنیا میں بوئے گا وہ آخرت میں کٹ لے گا اس لیے ایسے سولے عمال کیے جائیں جو کہ آخرت میں اس کی کامیابی کا ذریعہ ہوں قرآن مجید مجید میں شاہد باری تعالیٰ ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بقول انیر بائی کام آئے گا اس وقت نافرزند بائی کام آئے گا اس وقت نافرزند ارسہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند ارسہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند ایک اور شاعر حفیظ جلندری فرماتے ہیں اے زندگی سپردے خدا کر دیا تجھے اے زندگی سپردے خدا کر دیا تجھے بے فکر ہو گئے تیرے سود و زیان سے ہم بے فکر ہو گئے تیرے سود و زیان سے ہم چوتھا شعر ہے سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے ہزار ہا شجر سایہ دار رہ میں ہے ہزار ہا شجر سایہ دار رہ میں ہے اور یہاں پر ہر لگت کو ہم دیکھتے ہیں مسافر نواز مسافروں پر مہربانی کرنے والے بتیرے بہت سارے ہزار ہا بہت سارے یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں شجر سایہ دار سایہ دار درخت راہ راستے میں دبستانی لکھناوں کے نمائندہ شاعر حیدر علی آتش نے اپنے چوتھے شیر میں نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ انسان کو محنت اور تحرق کی طرف اوبارہ ہے اس شیر میں آتش جدجہت کا درس دے رہے ہیں انسان کو امید اور کسی نہ کسی حرکت کی طرف اوبار رہے ہیں کہ انسان سفر کرے آخر منزل مل ہی جائے گی ابتداع میں ہر کام مشکل ضرور ہوتا ہے لوگ کام کرنے سے گبرا جاتے ہیں آتش لوگوں میں عظم و حوصلہ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ کٹھن راستے سے نکل کر آسانیوں کی طرف آئیں اور عربی وقولہ ہے اس سفر وصیلہ تو سفر کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے اس لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلی راہ اسے سفر کہا جاتا ہے جب تک آپ کسی منزل کو پانے کے لیے سفر نہیں کرتے وہ منزل اور مقام آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا مولا زفر خان خوبصورتی سے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا مجروع سلطان پوری کہتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا پانچ ماں شیر ہے مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے خدا تو دوست ہے دشمن ہزار رحم ہے مقام منزل کو کہتے ہیں اور یہاں پر شاعر دبستان لکھنو کے جو نمائندہ شاعر ہیں ہیدر علی آتش نے اردو زبان کو سوار نے نکھار نے اور پروان شڑھانے میں نہایت ہم گردار دا کیا دبستان دھلی کی جھلک ان کے گلام میں پائی جاتی ہے لیکن زیادہ لکھنو کے دبستان کا نمائندہ شاعر انہیں کہا جاتا ہے وجدان احساس جماعت زبان کی سوائی اور برمحل محاورات کا استعمال انہیں نہایت برجستگی کے ساتھ کیا ہے اور اس شیر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مقام تک ضرور پہنچ جائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کرنے والا خدا ہے جو نہایت ہی مہربان ہے گو کے راستے میں بہت سارے دشمن بھی ہیں جو ہمیں گرانے کے چکرم ہیں لیکن آہستہ آہستہ منزل ہمارے پاس ضرور آئے گی کیونکہ ہم اپنا رفیق کار اپنا دوست صرف اور صرف خدا کی ذات کو ہی سمجھتے ہیں قرآن عزید میں ارشاد بارت سورت آل امران میں ان اللہ حیب المتوکلین بے شک اللہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے امیر منائی کہتے ہیں کشتیاں سب کی کنارے پر پہنچ جاتی ہیں نا خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے پانچ ماہ شیر ہے تھکیں جو پاؤ تو چل سر کی بل نہ ٹھہر آتش تھکیں جو پاؤ تو چل سر کی بل نہ ٹھہر آتش گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے ہر لگت ہے گلے مراد آرزو کا پھول مقصد منزل خار کانٹے کو کہتے ہیں سر کے بل چلنا مشکل حالات میں بھی چلتے رہنا سفر جاری رکھنا مفہوم ہے مشکل حالات میں بھی سفر جائی رکھو ٹھہرو مت راستے میں بہت ساری پریشانیاں موجود ہیں لیکن بل آخر تجھے اپنی منزل و مقام ضرور مل جائے گا جہاں پر راحت محسوس کرے گا زبستان لکھنوں کے نمائندہ شاعر اپنے کلام میں وجدان احساس جمال زبان کی صفائی ناد تشبیحات اور استارات کا برجستگی سے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ مشکل منزل کو سر کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنا سفر ترک کر دیں اپنا سفر جاری رکھنا ہے اور منزل بل آخر ہمارا مقدر بن ہی جائے گی اس لئے اگر پاؤں تھک جائیں تو پھر سر کے بعد چلنا سیکھو سر کے بعد چلنے سے مراضی ہے کسی بھی صورت آپ کو اپنی منزل کے حصول میں تہر نہ نہیں منزل کو حاصل کرنے کی لگن اگر دل میں موجود ہے تو منزل ضرور مل جائے کیونکہ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں علج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے تو کانٹوں میں علج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اس لئے سفر کسی صورت بھی ترق نہیں کرنا چلنا ضرور ہے گو آہستہ ہی چلنا ہے آہستہ چلتے چلتے ہم تیز قدم بھی ہوں گے راستے میں خار کانٹیں ضرور موجود ہیں دشمن بھی موجود ہیں لیکن بے لاکر اگر اللہ کی مدد ساتھ ہے تو منزل ضرور حاصل ہوگی بکول احمد عدیم کاسمی کاری دریان میں بیاں نکلے کہ سورج کی کرن مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہو نا مجھے امید ہے مجھے بہت امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت انفرمیٹیو اور دلچسپ لگی ہوگی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ویڈیو اگر انفرمیٹیو لگی ہے دلچسپ لگی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی اردو انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہ آسانی پہنچ سکیں آخر میں ہمیشہ کی طرح میری یہی دعا ہے بدلتے روت اور موسم گزرتے ٹھہرتے لمحے چاند کا نور یا چمکتا آفتاب کھلتے گلاب و سمن چمبیلی و لالا یہ باد نصیم یہ نظارہ سب بارگاہ الہی میں یہ ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بے شمال نعمتوں کامیابیوں رحمتوں اور عزتوں سے نوازے غم کی آندی ہو یا دکہ سایا کبھی چھو کر بھی نہ گزری آمین یا رب العالمین نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں آپ نے بہت سارا خیار رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانتے ہیں کیونکہ خوشیاں بانتے ہیں ہمیشہ بڑھتی ہیں اللہ حنی کے پی